سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اپنے والدین کو یا بڑوں کو یہ ان کا نام یوز کر سکتے ہیں ان کا نام اب ہم کیا پورا ٹائم آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب کے بارے میں بات نہیں کر سکتے اس نے مولانا صاحب کے بارے میں بات کریں گے چلیں ٹھیک ہے جی اب یہ بتائی گا کہ مولانا صاحب ہے ان کو اعتماد کرنا چاہیے اوپوزیشن جماعتوں پر جی 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 پلیز دیکھیں فضا ایک تو یہ ہے کہ اب پولٹیکل پارٹی جو ہے نا سوری جو سے یہ سیاسی جماعتیں نہیں یہ وراستی بلکہ لیمیٹیڈ کمپنیاں من گئی ہیں پولٹیکل پارٹیز ہوتی تھی ان کی ایک سینٹرل کمیٹی ہوتی تھی یا شورہ ہوتی تھی ان کے عددار ہوتے تھے ان کے کنونشن ہوتے تھے اب یہ وراستی پارٹی آئیں بھٹو چلے مذہبی جماعتوں میں یہ نہیں آیا تھا بہرحال جماعت اسلامی میں مولانا مودودی کے بعد ان کا بیٹا نہیں بنا امیر جماعت اسلامی چاہے آپ لاکھ اختلاف کریں جماعت اسلامی سے لیکن یہ وراستی سیاست آئی بھٹو کے بعد مہترمہ خیر مہترمہ کی قربانیاں میں تو کہتا ہوں بھٹو صاحب سے بھی زیادہ ہی شہید ہو گئیں اب وہ پھر بلاوال پھر شریفوں کو دیکھ لیں میاں شریف نوازے پھر ان کو دیکھ لیں مفتی محمود فضلرمان بلکہ ان کے بیٹے بھی آگئے فضلرمان مذہبی جماعتوں میں یہ وراستی سیاست نہیں تھی اور اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جماعتیں نہیں ہیں یہ لیمیٹی کمپنیاں بن گئی ہیں وراستی جماعتیں بن گئی ہیں سیاستی جماعتیں نہیں بھی ہیں یہ پیوٹ پارٹی کا مختصفہ نواز کوکر کیا ہے ان کے والد حاجی نواز کوکر کیا ہوتے تھے آپ پہتا ہے آپ تو وہاں رہتی ہیں پنجاب میں حاجی نواز کوکر کیا ہوتے تھے کہاں سے سینیٹر بن گئے قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے مجاہش صاحب بی بی جو لیمیٹیڈ کمپنیاں نے مولانا صاحب کو بار بار کہہ رہی ہے آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم باہر نکلنے گا دوام کا جب میں غفیر باہر نکل جائے گا آپ کی بات سننے کے لیے کیا مولانا صاحب کو اب ان اپوزیشن جماعتوں میں ان کو آپ نے لیمیٹیڈ کمپنیاں کہہ دیا اعتباد کرنا چاہیے اعتبار کرنا چاہیے بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیضا اکبر خان اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہش صاحب ایک بار پھر سے وارم ویلکم بریک سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ جی مولانا فضل ریمان کو کیا اب اپوزیشن جماعتوں پر اعتبار کرنا چاہیے یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ باہر ہے رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی اس بار احتجاج کی ذمہ داری نون لیگ کی ہوگی لیکن قیادت باہر ہو احتجاج کی ذمہ داری قیادت کے بغیر یہ مرے سمجھ نہیں آرہا کیونکہ میں نے ایک فیضا تم سے پہلے ہی کہا کہ پہلے پولٹیکل پارٹیوں کی ایک سٹینٹھ ان کی سٹینٹر کمیٹی ہوتی تھی ان کے ورکر اور ان کی سٹریٹ پاور ہوتی تھی اب آپ غور کریں کہ جب ایون نواز شریف اپنی بیگم کلسوم نواز کو لے کر یہاں آتے ہیں بہت بڑا سانیہ تھا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لاکھوں لوگ ان کا استقبال کریں گے کیونکہ کہتے سے نا کہ میری بیگم ہوئی ان کے اور میرا سب یہ ذمہ دار اس جو ہے یہ پنڈی آپ پارا والے ہیں ایون نواز شریف جب آئے تو اس وقت اگر وہ جو الیکشن سے پہلے اگر آپ کو شہباز شریف پہنچ جاتے ان کے لیے تو لوگ کہتے ہیں تبدیلی آ چکے ایون یہ ہے لیکن نواز شریف کو سزا ملی ہے انہی کی حکومت کے دور میں نواز شریف پاور میں تھے نا جب یہ عدالتوں نے فیصلے لیے وہ تو عمران خان تو نہیں تھا نا اور اس کی جگہ خاکان عباسی پرائمسٹر بنتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر خاکان عباسی نون لی کا وفدار تھا اور ان کا قائد نواز شریف تھا تو ان کو اسی وقت خلف اٹھا کے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا بلکہ پھار دینا چاہیے تھے اپنے ممبرشپ کے کہ نے کہا ہمارا قائد اس جیل میں ہے غیر کونی طور پر وہ جو کہتا تھا یہ عدالتیں آپ نے اس وقت پرائمسٹر شپ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ایکسپٹ کیا کہ نواز شریف کو دی جانے والی سزا درست ہے تو جو پارٹی اپنے اسی اپنی حکومت میں اپنے پرائمسٹر کو وکٹمائز ہوتا دیکھ رہی ہے جیل جاتا دیکھ رہی ہے وہ اس وقت سڑکوں میں نہیں آئے اب آپ ایکسپٹ کرتی ہیں کہ یہ لوگ بہار نکلیں گے اس وقت رانہ صاحب کہاں تھے رانہ صاحب تو جیل میں نہیں تھے اور بھی پارٹیاں تو جیلوں میں جانے سے مضبوط ہوتی ہیں دیکھیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ بھٹو کی شہادت کے بعد چار اپریل کے بعد بیندین نے دس سال جدیت کی اور آپ کو تشاہد یاد نہ ہو لیکن پولٹیکل لوگوں کو پتا ہے کہ اپریل ایٹی سکھ میں جب واپس آئیں تو لاہر شہر میں آپ کی شہر میں بیس لاکھ لوگ انہیں لینے کی آئے تھے تو یہ کیسی پارٹی ہے کہ جس کے قائد کو جیل ہو جس کی بیگم کا انتقال ہو جو ان کی ڈیڈ باڈی لے کر آئے جو خود باہر باہر آئے اس کے لیے سو لوگ نہیں باہر آتے اس کے لیے کوئی نقصیر نہیں پھٹتی تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی پولٹیکل پارٹی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا لیمیٹیٹ کمپنیاں بنا دی ہیں یہ مچھوہ نواز کوکر کہاں سے آ گیا بھئی وہ آج ہی نواز کوکر بیٹا الیکٹ ہو رہا ہے کہاں سے یہ رحمان ملک کہاں سے آ گیا ہے ایک ایف آئی اے کا افسر پہ نہیں کہاں کا اس کے رشتے تھے وہ بن گیا سینیٹر سندھ سے یہ نواز شریف کے بعد ارگت کون لوگ ہیں بھئی ان کا کچھ تعلق نہ مسلم لیکس ہے نہ اوزر پیر پارٹی والا کا ان لوگوں سے کہنے کے مصدی دی کہ انہوں نے خود اپنی پارٹی اسی طرح مولانا فضل امان کا پھر رہ گیا یہ سینیٹر طلاع کون ہے پہلے آدم ثواتی ہوتا تھا پہلے وہ جان اچھک رہیے کو مقصد یہ کہ ان پارٹیوں نے خود اپنی پارٹیوں کو تباہ کیا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنے خاندان کی خاطر اور آج یہ صدا بھکت رہے ہیں مجھے سب میں یہ جانا چاہوں گے ہم سٹنگ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں ایک اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے کیا اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں آپ اور سب سے بڑی گلتی اس گورنمنٹ کی آپ کو کیا لگتی ہے میرے مطابق ایک سٹنگ گورنمنٹ میں سب سے زیادہ برداشت ہونی چاہیے ٹولرنس ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ ٹولرنس کا لیول یہ ہے کہ اگر اپوزشن تنقید کرتی پارلیمنٹ و اپوزشن سے کوئی بولتا ہے تو انہیں نے فواد مراد نا جانے کتنے رکھیں میں جواب دینے کے لیے ان کا جواب پتر سے دیتے ہیں دیکھیں ہمیں عمران خان سے بہت زیادہ ایک پیسیشن تھی اور اسی لیے آج لوگ درہ دسپوائنٹڈ ہیں لیکن ہم پھر بھی عمران خان کو اس لیے وقت دے رہے ہیں کہ بارحال وہ جو بھی ان کے فیملی سرمکنٹ آجز ہیں ان میں وراستی سیاست نہیں ہے وہ کرپ نہیں ہے اور واقعی یہ جو دو حکومتیں جو ورثے میں دیکھے گئیں ان کی مشکلات تھیں لیکن صرف یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کرپ نہیں ہے لوگ چاہتے ہیں ڈیلیوری جو مہنگائی ہے وہ واقعی ہے جو ایک خاص طبقہ جو غالب ہوتا تھا پاکستانی دیاست پہ وہ موجود ہے اور اگر عمران خان نے اگلے ایک سال میں ڈیلیور نہیں کیا تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو شریف اور زرزاریوں کے پاکستان کے عوام نہیں کیا وہ ایدھے کھلاڑی کے ایدھے ہیرو کے یہ وہ نہیں سمجھیں کہ انہیں لوگ ایدھے وضی آدم بھی اسی طرح سراتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے